بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نانی جان کی پٹاری میں خوش آمدید یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے کتنے سارے مسالوں کے پیکٹ ہیں روایت مسالوں کے پیکٹ ہیں اور یہ ہمیں گفٹ میں ملے ہیں اور یہ فرمایش آئیے کہ یہ مسالے ہم استعمال کریں اور اس کے مطالق بتائیں کہ بلکل یہ استعمال میں کیسے ہیں بیسے تو ہم اپنے گھر کے مسالوں سے ماشاء اللہ سے اچھا کھانا بناتے ہیں لیکن یہ اگر کوئی تحفہ آگیا ہے تو کفرانے نعمت نہیں کریں گے آج ہم اس سے بنا لیں گے اورما اچھا یہ مسالے پورے اس کے اوپر لکھاوا ہے کہ فل ریڈی ہیں اور سب کچھ اس کے اندر ملا ہوا ہے اور صرف اس کے اندر گوست اور آئل ملانا ہے باقی ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ ہیں یہ ہم دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے اس کے اندر دیکھیں یہ لکھاوا ہے کہ صرف آئل ملانا ہے اور گوست ملانا ہے باقی اس کی ریسپیس کے اوپر یہ دکھئی ہوئی ہے کہ یہ کس میتھر سے بنانا ہے ہم بلکل اس کو فالو کریں گے بلکل اسی طریقے سے بنائیں گے اب اس کو ہم ڈبے کو اپن کرتے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس پر ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے جی تو اس پر دکھا ہوا ہے یہ تیس مئی دو ہزار پچیس تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی تیس مئی تیس پانچ اور دو ہزار پچیس اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اب اس کو ہم نے کھول لیا ہے اور اس کے اندر سے یہ دو پیکٹ نکلے ہیں ایک پر تو یہ دکھا ہوا ہے یہ دیگیو کورما ہے یعنی اس کے اندر یہ دیگیو کورما کا مسالہ ہے اور اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ اس کے اندر سے یہ براؤن کیوی پیاز نکلی ہے جو سورا کیوی ہے اور یہ دوسرا پیکٹ بھی کھولتے ہیں اس میں سے کیا نکل رہا ہے اس میں مسالہ ہی ہے گرم مسالہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کیوی کے اوپر بھی کیس کے اندر یوگرٹ تک کا پارڈر ڈالا ہوا ہے اور گارلک اور جنگر کے علاوہ بھی یوگرٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر دہی بھی پارڈر فارم میں ملا ہوا ہے اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کیس کو آلیں تو یہ ایک کپ پانی ہم نے مسالہ کے اندر ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور پین کے اندر ہم نے آئل ڈال کے گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے چکن کا اپنا کبھی کافی پانی ہوتا ہے اس کو ہم سوتے کر لیں گے اور کیسے ال attرار ڈال دیں گے کیسے الڈال کے لاشے والدن پانی اللہ ڈال دیں گے اور یونٹ بے ایک معافی جسو ملک نہیں ہوں پانی اللہ پانی ہم کو گے براؤن کیوی پیاز بھی ڈال رہے ہیں چورا ہوا ہے یہ بلکل اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ آئل الگ ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل آئل الگ ہو چکا ہے اور مسالہ کا پانی جو تھا وہ بلکل خوشب ہو چکا ہے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ بلکل واقعی جیسے دیگی کورمہ ہوتا ہے بازار کا ویسے ہی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں آپ اچھا بنا ہے اور پیسٹ میں بھی اچھا تھا لیکن براؤن کیوی پیاز جو تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ تھوڑی زیادہ ڈار کے اتنی ڈارک نہیں ہونی چاہیے جس کی ویسے کورمہ کا کلڑ بھی کافی ڈارک ہو گیا ہے اور یہ ہم نے ڈببہ بھی ساتھ رکھا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ایڈبرٹائزمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کا ڈببہ چائے کا ڈببہ دودھ کا ڈببہ ساتھ رکھا جاتا ہے تو ہم نے بھی یہ ڈببہ ساتھ رکھ دیا اس کے کسی مسالے سے بنایا ہے آپ لوگ بھی استعمال کر کے دیکھے گا اور ہمیں بتائیے گا بلکہ آپ بلکہ ہمیں کابنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ڈببے کے مسالے کی ترکیب کیسی لگی انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ترکیب پر ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ